اور آپ نے گزشتہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی بھی دیکھی ہوگی جس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور وہ ویڈیو پر اسرار ویڈیو ہے کیا ہے اس ویڈیو میں کیا یہ معجرہ ہے کس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ایک ایسا ایسیڈنٹ ہے جس نے واقعی سچ میں ہلاگ رکھ دیا تھا ہمیں اس ٹائم پہ آئے ہیں تو میں نے دوسری بار میں میں نے اسے کہا کہ اس کو بھی لیلتا ہوں ویڈیو میں ہورن اور وہ جو میں نے آواز لگائی ہلو 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 تو وہ بندہ جو تھا اس کی سوشن یہ تھی کہ وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا طریباً آپ لیف سائیڈ پہ اس کا فیس کا اینگل تھا وہ اس کا سمجھ لیں کہ اس کا کنیکشن نہیں تھا ڈرائیبنگ سیٹ کے ساتھ کنفرم کنفرم ہے کہ پیچھے نہیں تھا ڈرائیبنگ سیٹ بھی خالی تھی اس بندے کا بھی دھیان نہیں تھا کوئی ہیومننن والمنٹ اس گاڑی کو چلانے میں نہیں تھی پھر دوبارہ سے میں نے کہا کہ یہ کوئی ابنورمل سا کام لگ رہے گا یہ گاڑی چلا بھی نہیں رہا بندہ دھیان بھی نہیں ہے پھر سے میں نے کہا کہ گئوں آگے پھر آواز اور ہارن کیا ہے لوگ ان کو دوبارہ اور دوبارہ رکھا ہے آواز لگائی لیکن کوئی اس کا رسپونس نہیں آیا ہم لوگ تھوڑا سو بہاں پہ ہوئے ہیں یہ اس کے نام سے فیموس ہے اس کے جو رائے اور لیٹھ پہ جنگل ہیں جس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے ہم سخت دسمبر جنوری راتوں میں رات دھائی رہی تین تین بجے بھی وہاں پہ گئے رکے اترے واک کی کبھی فیلنگ ہی نہیں آئی اس طرح کی یہاں پہ بھی نہیں تھے فیلنگ یہاں پہ جب تک یہ سیچویشن نہیں بنی بندے نے رسپونس ہی نہیں دیا جی اور گاڑی اپنی لین میں جا رہی ہے تب وہ فیلنگ سٹارڈ ہوئی ہے جب وہ دیکھا ہے تو اس کے بعد میں بھاگا ہوں گر آگے ٹیمپریچر اسلام علیکم ناظرین میں ہباب آسیر آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائن اور آپ نے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وارد ہوتی بھی دیکھی ہوگی جس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں کیا ہے اس ویڈیو میں کیا یہ مواجرہ ہے کس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی وائرل چل رہی ہے ٹک ٹاک پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک قسم کا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پروسرار بندہ ہے جو اس گاڑی کو چلا رہا ہے جس طرح سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا تو کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کیا کچھ جو ہے ان کے ساتھ اس ٹائم پہ بیٹی ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سب سے بہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مواجرہ کیا ہے بڑے چرچے ہو رہے ہیں پروسرار ویڈیو کے بلکل یہ ایک ایسا ایسیڈنٹ ہے جس نے واقعی سچ میں ہلا گے رکھ دیا تھا ہمیں اس ٹائم پہ اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ میری جو ہے نا فیزیکل کنڈیشن بھی میڈیکل کنڈیشن بھی بڑی جو ہے نا سٹینج رہی ہے جیسے ہی میں مجھے کافی ٹنپریچر رہا اس کے بعد مطلب ہے شیور کر رہا تھا تو ماجرہ مجھے کنڈیشن بھی بیسک روٹین جہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں اسلامباد میں میرے خیال میں ہم لوگ واحد فیملی ہیں جو رات میں گھوم رہے ہوتے ہیں کیا وجہ رات کو گھومتے ہیں اس کی ایک سپیسیفیک ریزن یہ ہے کہ میں یو ایسی میں جوب کرتا ہوں میری یو ایسی بیس جوب ہے تو میری رات کے روٹین ہوتی ہے تو ویکرز پہ ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو جیسے بچے سولا دیتے ہیں بارہ ایک بجے ایک ڈیر سے لے کر چار بجے ازان تک ہم باہر گھوم رہے ہیں کھاپی رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتی وجہ کہ رش نہیں ہوتا اس ٹائم میں ہوتا ہماری پریفنس یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں جائیں تو سیم جو ہے ہم روٹین بیس پہ چل رہے تھے اور ہم سیکریٹریٹ کا راؤنڈ لے کر واپس آرہے تھے او جی ریسیل کی بیلڈنگ اس کے قریب گاڑی ایک نظر آتی ہے جو کافی لائٹنگ شیٹنگ بھی اس کو لگی بھی تھی بڑی سمودھ جا رہی تھی جیسے ہی میں اس کو کراس کرنے لگا میں نے دیکھا ہے اس کے اندر درائیور نہیں ہے تو میں جو بڑا اس پر تھوڑا ہوا میں ایک سوشل میڈیا انفرنسور ہوں تو میں جو بڑا اس طرح کی مٹریل کر لیتا ہوں بہلے بھی کرتا ہوں جنہ ایبنیو پر میرہ کافی فیموس ہوتا ہے جتنے بھی اسلام باد کی پیجیز ہیں وہی شیئر مینٹز سیکلتا ہوں کوئی بھی ایکیسے کریں جیسے اس طرح کی مومائل کوئی جو بڑا اس کیا اس آردس اس نے اوام کیا ایکسامتا ہے یہاں آپ کو نوازیتا ہے آنے اپنے کار سوشل چاہی چیز تھی کبھی بڑے بڑے دیکھے ہیں لوگ کارتے ہیں اور دیکھتا ہم صعبت کرتے ہیں وچی اس کے ساتھ بوڑڈ جو ممكن کی اطلیب امٹ نہیں ہے لیکن اپنیو ریکارڈ سیکھا تو اس ٹھائم میں میں نے نکالا فون اپنا اور میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے تو توڑی سی ریکارڈنگ کر کے پھر پیچھے ہو گئے میں نے کہا کہ وہ بھی نہ لگے بندے گو تو پھر دوبارہ سے جب آیا تو میں نے دوسری جتبار میں میں نے اسے کہا کہ اس کو بھی لیتا ہوں ویڈیو میں میں نے آواز لگائی ہلو ہلو تو وہ بندہ جو تھا اس کی سوشنی ایر سی کہ وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا طریباً آپ لیف سائیڈ پہ اس کا فیس کا انگل تھا اس کا سمجھ لیں کہ اس کا کنیکشن نہیں تھا سیٹ کے ساتھ نہ سیٹ پہ پیچھے تھا کوئی کنفرم کنفرم ہے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا درائیو سیٹ بھی خالی تھی اس بندے کا بھی دھیان نہیں تھا کوئی ہیومن انوالمنٹ اس گاڑی کو چلانے میں نہیں تھی دوسری بارے میں میں نے یہ اور جب میں نے ہارنور کیا ہے تو وہ اس بندے نے رسپونس نہیں دیا جنرلی ہم لوگ ایسے جب کرتے ہیں تو بندہ کرتے ہیں یا اس طرح سے کر دیتا ہے یا اس طرح سے کر دیتا ہے ہم لوگ خود ہماری گاڑی ہے یہ ایک ٹوپلس کار ہے ہم جب چلا رہے ہوتے ہیں تو کوئی گاڑی دو سیکنڈ چار سیکنڈ ساتھ چل جا رہا تو میں فوراں سے دیکھتا ہوں تو وہ بندے اس طرح کرتے ہیں تو مجھے بھی یہی تھا کہ انہوں نے کر دے گا جب نہیں کیا پیچھے ہوا پیچھے گاڑی دیتا ہے پھر ہم نے کہا۔ یہ کوئی عبنورمیل کام لگ رہا ہے یہ گاڑی چلا بھی نہیں رہا بندہ دھیان بھی نہیں تو پھر سے میں نے کہا میں نے کہا ایک بقی مجھے آنکہ پھر آواز اور ہارن کیا ہے پھر آنکہ میں نے دبا کر رکھا ہے با کہاں کوئی اس کا رسپونس نہیں آیا تو ہم لوگ خود ہرے ہیں یہ کوئی ایک اور سین ہے جن تو نہیں ہے جن روڈوں جن کا تب تک تو تصور فل نہیں تھا کیونکہ پیچھے ہو گئے پیچھے ہم تھرڈ ٹائم میں چوتی بار پھر ہم دسکشن کیا کہ یہ سچویشن کوئی اور لگ رہی ہے تو ہم نے کہا ایک فائنل ٹرائی کرتے ہیں ابھی جاؤں گا میں اس کو فل سٹ ٹرائی کروں گا ہورن دباؤں گا سب سے مزید کی چیز ہے کہ گاڑی اپن تھی ساری اگر وینڈوز بند ہیں اس کو آواز نہیں گئی ایسے بھی آپ دیکھیں کہ گاڑی اگر کوئی ساتھ آگے چلتی ہے تو آپ کا دھیان فورا جلا ہے کہ گاڑی ساتھ چل رہی ہے میں آگے ہو جائے پیچھے لیکن وہ اس بندے پر کوئی اثر نہیں تھا اس طرح سے فون پر یوٹیوب تھی فون پر کوئی اپ نہیں تھی میں نے پراپر ویڈیو میں نے شیئر کیا اس میں نظر آہا ہے کہ اس پر یوٹیوب چلتی تھی تو وہ تب بھی اس نے دھیانی دیا تو چوتھی بار میں جب میں نے ایسے کیا تو ایسے تھوڑا اس طرح کر کے مرے پس پکچر بھی ہے کہیں کہ میں دے دوں گا تو اس کی آئیز میں ریڈ کورنی ہے وہ ریڈ کلر کا مجھے لگا وہ ٹائم تھا وہاں ہم دونوں ڈرگے اور میں نے موبائل ایدر سے پکڑا یہ میں نے گول میں پھینکا اپنی گئر ڈاؤن میں محلول کار اس ٹائم میں فوراں سے ڈاؤن کیا ریس کنچی میں آگے اگزیکٹ واقعے کتنے بجے گا اگزیکٹ 2 او کلوک اگزیکٹ رات 2 بجے گا اس ٹائم اگر آپ دیکھیں سنتورس سے اور چوکھوں میں تاہم، ہمیں گے اگلو خوشی چاہتے ہیں سنتورس سے اگلتے ہیں تاہم خاموش تاہتے ہیں اور میں نے گناہتے ہیں ایک بہترین کیا میں نے بھی دیکھائی ہے وہاں میں بھیند ہیں میں نے دیکھا کرتا ہوں بعد میں 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 پہلوک کیا اپنیک میری کامری اور پسینے ہیں لازم نانسا لازم نانسا اور اتنا شدید تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ مجھے زندگی میں اتنا بخار ہوئے ہیں آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا یہ سارا سین اپنی آنکھوں سے تو اکثر رکات آپ کہتے ہیں کہ ٹریول کرتے ہیں تو کوئی اور بھی اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں آپ کو نہیں ٹریول کرتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا مطلب جس طرح کا ہماری سیچیشن ہوئی ہو یا فیلنگ آئی ہو یا کچھ ایسا ہے اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا جو روڈ ہے میریٹ کے ساتھ جو پلاسٹک روڈ کے نام سے فیموس ہے اس کے جو رائے اور لیٹ پہ جنگل ہیں اور جس طرح کی سیچیشن ہوتی ہے ہم سخت دسمبر جنوری کی راتوں میں رات دھائی رائی تین تین بجائے بھی وہاں پہ گئے رکے اترے واک کی کبھی فیلنگ ہی نہیں آئی اس طرح کی اور یہاں پہ بھی نہیں تھی فیلنگ یہاں پہ جب تک یہ سیچیشن نہیں بنینا کہ بندے نے رسپونس ہی نہیں دیا جی اور گاڑی اپنی لین میں جا رہی ہے تب وہ فیلنگ سٹارڈ ہوئی ہے جب وہ دیکھا ہے تو اس کے بعد میں بھاگا ہوں گر آگے ٹیمپریچر اور ٹیمپریچر یہ بعد میں میں توڑا سا جب یہ نورمل ہوں تو پھر میں نے کہا یہ شیئر کر دیتا ہوں وہ شیئر کرنی تھی تو آپ نے شیئر بھی کی آپ کا یاد تھا کیونکہ میں کر دیتا ہوں میرے کام ٹک 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 میری ہے فیصل اسلامبادین کے نام سے اور انسٹا بھی میری فیصل اسلامبادین کے نام سے ہے اس میں آپ دیکھیں گاڑیوں اور بائکس رلیٹیڈی ہے پہلے بھی کافی انٹرویو ہوئے ہیں میرے گاڑی ایک ونٹیج کار لائے ہوں تو وہ داس بارہ چینلز نے انٹرویو کیا ہوں کنٹینٹ میں زائی نہیں کرتا وہ کنٹینٹ میں نے کپچر کیا تو وہ تھوڑی سی کیوریسٹی بھی ہو گی اس میں کہ یہ شیئر کیا ہے رات و رات میں دس بارہ گھنٹے پر سوڑے اٹھا ہوں تو وہ ملینز میں تھی اور مجھے میرے کزن ہے اپنڈی میں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہوا تھا کہ اس دس یور ویڈیو میں نے دیکھا ہے تو وہ انسٹا پر کوئی پیج تھا وہ فائیو ہنڈرڈ کے پلس اور اس پر بیس بیس ہزار شیئر ایک اس نے دو لاکھ پیج 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 اس کے بعد میری جو پروفائل ہے اس پر بارہ ملین پلس اس ٹائم ہو چکا ہے اس ٹائم نے چکا کچھ مجھے ک 갔در تو ہم ہر بندہ ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے قرآن مجید میں یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے بہت بار کے جناتھ ہیں ان کی اگزیسنس ہے لیکن اب ظاہر بات ہے کہ ہم توڑا سا اسی لائف میں بزی ہو گئے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں اس طرف موبائل لائف انٹرنیٹ لائف لیکن میرے کچھ ہیں بچپن میں بچپن میں نائن تھ کلاس میں اور ٹینتھ کلاس میں میں تھا ان دنوں میں کچھ ایمٹس ہوئے تھے لیکن اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بچے تھے ہم تو سوچتے تھے لیکن اس میں بھی ایک دو ایمٹس ہوئے تھے جو نوی دسویں کی کلاس ایتنی شوٹی ایج بھی نہیں ہے پورے گھر لوگوں کو پتہ لگا تھا کہ یہ ایمٹس ہوئے ہیں لیکن وہ ہم کہتے تھے کہ ایسے ہی پرستی چیزوں کو نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے ظاہر نہیں کرتی اس طرح کی جو سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ اب ہوا ہے اب ایم مچھور اناف کہ ایمٹس ہوئے ہوا ہے اور میں درہا ہوں اور میرے پر اثر ہوا ہے کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو یہی میسج ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میری ریجنل ویڈیو نہیں دیکھی تو کومنٹ سیکشن میں جو آپ لوگوں مجھے کہہ رہے ہیں اے ای جنریٹیڈ ہے یا کی بورڈ کنٹرول ہے یا موبائل اپ ہے تو اب ایک بر پہلے میری ویڈیو دیکھیں ایماتت بار کنکھر گھی chance کہ میں circlesو کارات تیو اور اس نے ایمات کا موائل نہیں تک اور بگوپ اوہ اللہ کی Tombstone میں میری ویڈیو موائل پر یوٹیو کریں گے اور میرے حیث XL اسے بننے ٹوڈیوے کی رہن مارے ہیں گاروں کے پاؤں تک ہے گاروں کے پاؤں تک ہے اس کی بایٹ و ki�ورڈ کار ساچہ ہا ہے اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا اسی سمتھنگ سپیشل اور باقی اگر آپ نے اگر سرچ کرنی ہے تو اس سے آگے آپ جو اس پندے کو ڈھونڈیں اس کو جا کے انٹرویو کریں وہ بتا دیں آپ کو بہت اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے تو آپ جس طرح سے انٹرویو کریں کہ آپ اس کا جا کے انٹرویو کریں اس سے جا کے پوچھیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کومنٹ سیکشن میں بتا دیتے ہیں یا ویسے ہی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑا اس کو ہائپ دے دیتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں تو آپ جو احتیاط کریں آتے جاتے سپر میں چاہتے ہیں کہیں بھی بھی جاتے تو کم از کم اپنی کیئر جو ضرور کریں اور رات کو جو بایر نکلنے سے گریز کریں زیادہ پھر وقت کے لیے تا ہی بزید اپ ڈیٹ پرہنے کے لیے دیکھتے ہیں یہ چینل ہے